ریاست پاکستان نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیکنڈے اور نفرت پھیلانے والے اناثر کے خلاف باقاعدہ جنگ کی تیاری کر لی ہے اب ایکس یعنی ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور واتس ایپ کے ذریعے توہین آمیز دفعہیں پھیلانے والوں کے خلاف خصوصی قوانین یعنی پی کا ایکٹ کے تحت مقدمات بنیں گے اور انہیں سخت سزائے بھی مل سکتی ہیں شباز حکومت نے انٹرنیٹ پر مبینہ ڈیجیٹل ٹیررزم کو روکنے کے لیے فائر وال کا بھی بند بس کر رہی ہے اور اب اس دشتگردی میں ملوث اناثر کو سزا دلوانے کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالتیں بھی قائم کر دی گئی ہیں جن میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن اور انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر احمد وقاز جنجوہ سمیت گیارہ گرفتار ملزوان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مخدمات چلیں گے جن میں جرم ثابت ہونے پر ملزوان کو زیادہ سے زیادہ اٹھائی سال کی قید بھی ہو سکتی ہے آج وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی ہیڈکوارٹن سے ملنے والے شواہیت کی روشنی میں آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں ایک پانچ رکنی جے آئی ٹی بھی تشکیل دی ہے جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی مبینہ طور پر غیر ملکی حمایت سے ریاستی اداروں کی خلاف سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی پرسو کامینہ کے اجلاس میں وزیراعظم نے دھو ٹھوک الفاظ میں کہا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیاں اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا قطعی ناقابل برداشت ہے سوشل میڈیا پر جالی اور منگھڑت قبروں کو بلوک کرنے کے لیے پی ٹی اے کی تحت فائر وال کی تنصیب اور ٹرائل کا کام مکمل ہو چکا ہے حکومت نے اس فیلٹرنگ سسٹم کو نصف کرنے کے لیے طریقیاتی بجٹ میں تیس عرب سے زائد رقم مختص کی ہے اور اطلاعات ہے کہ فائر وال پر کام اس سال جینوری سے جاری ہے اور متعلقہ حکام کو اس سسٹم کا کنٹرول دینے میں اب مزید چند ہفتے لگیں گے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار ملزموں کی مقدمات دیجنل ٹرائلزم کے زمرے میں تصور کیے جائیں گے اور ان کیسز کے ٹرائل کے لیے بنائی گے عدالتیں تین مہینے میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی ہیڈ کو ایک پریس کانفنس میں پاک فوج کے تجمعان لیفٹرنگ جنرل احمد شریف چوزری نے فوج مخالف راپیگنڈے کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا ان کا کہہ رہا تھا کہ فوج اور اس کی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دیشت گردی جاری ہے اور عوام کو فوج سے متنفر کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت ایف آئی اے سے سائیبر کرائیم ونگ کو ختم کر کے وزارت داخلہ کے تحت نیشنل سائیبر کرائیم انویسٹیگیشن ایجنسی کا نیا ادارہ بھی قائم کر دیا ہے ایف آئی اے سائیبر کرائیم کی تمام انکوائریز تحقیقات اور ایسٹ بھی نئی ایجنسی کے سپرد کر دیے گئے ہیں بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر انویسٹیگیٹیف جنرلسٹ عمر چیمہ صاحب کو بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ فرمائیے گا کہ وہ ہارڈ ویئر جس کے ذریعے اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کچھ ملکوں میں اس کو کیا گیا یعنی فائر وال اور بڑے ہیفٹی سمز کی بات ہو رہی ہے ٹینز او بلینز او روپیز کی بات ہو رہی ہے اس میں لگے گئے یہ فائر وال جو ہوگی چلے یہ فائر وال ہے اس کے کیا اسٹیٹس ہے اور کیا یہ فائر وال جو ہے اس میں غیر ریاستی پاکستانیوں کو تحفظ کا کوئی انتظام ہوگا اس کے ذریعے ہوت کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسو سے بن رہی ہے نا فائر وال اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے کہ جو لیجیٹیمیٹی یوز آف انٹرنیٹ ہے جو لیجیٹیمیٹی یوز آف میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیٹ میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ تو قدغن نہیں ہوگی کامران صاحب جو میں ابھی تک سمجھا ہوں بیسیکلی ہے کہ اس پہ بڑی ایک محدود قسم کی انفرمیشن آبیلیبل ہے جو فنڈز ہے اس کا اجراء وہ منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ہوا لیکن جو اس سسٹم کی پرچیز ہے یا اس کی جو انسٹالیشن ہے یا جو اس کی کمیشننگ ہے وہ ہمارے جو قومی سلام تکہ دارے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ادھر تو اتنی کوئی معلومات تک رسائی زیادہ نہیں ہے لیکن جو میں انڈرسٹینڈ کر پائے ہوں مختلف لوگوں سے بات کر کے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک میسیو لیبل پہ سرویلنس کا کوئی ان کا پروگرام ہے نہیں اور کپیسٹی بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اٹھارہ انیس کروڑ لوگ ان کے پاس موبائل فون ہے تو آپ چاہیں گے کہ ان سب کی سرویلنس کریں گے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ وسائل بھی چاہیے آپ کو اپنے مارڈیوز جو ہیں وہ بھی چاہیے آپ کی اتنی زیادہ آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے جو کہ ان کے لیے وہ ان کی ناز ضرورت بھی ابھی نہیں ہے وہ اور دوسرا ان کی ابھی وہ کپیسٹی بھی نہیں ہے یعنی کہ ان کے پاس پیسہ بھی تنا نہیں ہے جو ابھی تک کے لیے لگ رہا ہے کہ جو آغاز ہویا ہے وہ تو ان کا یہی ہے کہ اس میں جو ان کی نظر میں جو ریاست محالف بیانیاں چلانے والے لوگ ہیں ان کی ویزیبلیٹی کو کم کیا جائے کہ وہ ان کا جب بھی کوئی یوٹیوب پہ کوئی پروگرام اپلوڈ ہو تو پہلے وہ ان کی سکریننگ سے گزرے گا اور اگر ان کو لگے کہ کافی کریٹیکل ہے تو اس کی ایک ایک ایکسیس جو ہے اس کو کم کر دیں گے اور یہی ایک طرح کی پینلٹی بھی ہوگی اور اس طرح سے لوگوں کو کوئی ریفارم کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا جو مختلف اپی سینٹرز ہیں جدھر سے کوئی فیک نیوز جنریٹ ہو رہی ہے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا اور پھر ان کے حلاف ایکشن لینا ابھی تو ان کا ایک لیمیٹڈ اپجیکٹیوز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے فار اگزیمپل کے کوئی ایک شہر ہے ادھر رائٹس ہو گئے ہیں تو اس شہر پہ پورے پہ فوکس کر جائیں یا کسی صوبے میں کو فوکس کر جائیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کا سکوپ ایکسپینڈ کر دے جائیں لیکن فار نو اس کا ایک محدود قسم کا ایک یوٹیلٹی نظر آ رہی ہے اور is it ready to go ابھی جو انہوں نے ابھی ٹرائل کی سٹیج پر ہے یہ جو یہ سوشل میڈیا بیرہ سلو ہوا ہوئے انسٹالیشن ہو گئی ہے ابھی اس کی آپ سمجھیں کہ جیسے اس کی کنفیگریشن ہے سسٹم کے ساتھ زیادہ اس کو جو بھی ٹرائے کیا جا رہا ہے وہ مختلف جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں ان کا جو ایک ہے ان کا جو ایک انٹرنیٹ سسٹم ہے اس پر ٹرائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زیادہ در وہی ان چیزوں کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں تو یہ اس کا سٹیٹس جو میرے لارج میں ہے وہ تو یہ ہے چیم صاحب یہ بتائے گا جو ابھی حالیہ ایک ایکٹیوٹی ہوئی تھی اختتام ہے ہفتہ سے پہلے لاس فرائیڈے سے شروع ہوئی اور چار دن کے لیے جو ڈیٹا پہ ایکسس تھی جو ہمارے انٹرنیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ بلوک ہو گئی تھی آپ ڈیٹا کے ذریعے اس کو ایکسس نہیں کر سکتے تھے وہ چار روز بلوک رہی اور اس دوران پی ٹی اے نے اپنی وہ ویب سائٹ یا وہ بند کر دی تھی یا بند ہو گئی تھی جہاں پہ کوئی کمپلینڈ لوج کرا سکتا ہے اس پوری ایکٹیوٹی کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کی کامرنڈ صاحب اس بارے میں میری کوئی معلومات نہیں بس ایک اندازہ ہی ہے کہ یہ جو چیزیں آج کل یہ کمیشننگ ہے اس کی فائر وال کی شاید اس کے ریلیٹڈ ہو ایک میرا وائلڈ گیس ہے اس کے حوالے سے معلومات نہیں ہے میرے پاس یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ریاست نے پوری تیاری کر لی ہے ایک فیصلہ کن مارکہ ایک فیصلہ کن جنگ ہو ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف جس کو لیبل کیا گیا ہے کہ دراصل یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے تو لگتا تو یہ ہے کہ ریاست اب پوری قوت سے اس کا مقابلہ کرے گی کامران حان صاحب آپ درست بات کر رہے ہیں ریاست جو ہے وہ ہر دفعہ مقابلہ کرنے کوشش کرتی ہے بعض کات ان کا اندازہ مقابلہ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا جدھر قانون کے تحت کاربائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ در کوئی لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر آپ پیکا لا کے تحتی لوگوں کو ٹرائی کریں تو قانون کے ایک لیگل رجیم کے اندر رہتے ہوئے کریں تو میرے حال ہے کہ وہ چیزیں زیادہ محصر ہو سکتی ہیں اپنے کیس جو ہے وہ زیادہ ایک ایفیشنسی کے ساتھ آپ ان کو تیار کریں تو اس حصول میں کوئی ایک اچھے ریزلٹ ان کے پارٹ پر بھی آ سکتے ہیں اب انہوں نے علیہ سے ادارہ تو بنا لیا ہے لیکن اس کو کس حد تک استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وقت بتائے گا پہلے بھی آپ دیکھیں نا جو پیکا لا کے تحت کئی لوگ تھے جو ان پر وہ لا بھی اپلائی نہیں کیا گیا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اس کا بڑا ایک ڈسپرپورشنیٹ بھی ہوا کہ اگر کسی نے کوئی تنس کیا ہے کوئی روٹین میں کوئی ایک لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے ایک ہیبیچول قسم کے افینڈر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبار کسی نے کوئی بات لکھ دی تو ان لوگوں کے حلاف بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے تو میرے حال ہے کہ ان کو ذرا اس معاملے میں ان کی پالیسی جو ہے وہ ذرا ڈسکریٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کے جو حدکنڈے ہیں جو اقدامات ہیں وہ زیادہ موثر ہوں اور ابھی تک لاز تو بناتے رہتے ہیں لیکن جو اتنے موثر انداز میں یہ ان کو پہلے استعمال نہ کر پائے یہ بتائے یہ بتائے کہ جہاں پر یہ بہت بڑا ایک انشیٹیو ہے جو کام کیا جا رہا ہے پی کا ایکٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور پھر عدالتیں بن رہی ہیں اور پھر ظاہر کہ ایک ٹکنالوجی کے ذریعے بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہو رہی ہے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ انفورسمنٹ ہوگی وہاں پر کیا اس بارے میں کوئی بلرڈ لائنز تو نہیں ہیں کہ کس کے خلاف ایکشن کرنا ہے اور کس کے خلاف ایکشن نہیں کرنا اور کونسا کانٹنٹ جو ہے وہ ریاست مخالف اور جو بھی اس کے اندر چیزیں مرتب کی گئی ہیں اس کے مخالف ہیں یا یہ کہ ایک اظہار رائے کی آزادی کی جو ہے وہ جو وہ سلم نہ ہوتی ہو اس میں آپ کو کتنا یقین ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا کامران صاحب مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا بسیکلی یہ بڑا انفورچنیٹ ہے ریاست کے پارٹ پر بھی اوبرال گورنمنٹ کے پارٹ پر بھی کہ ہماری جو لائنز ہیں بڑی بلرڈ ہیں اور وہ جان پوچھ کے ان میں ایک ابحام رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کر سکیں اور اس کا دوسرا ایک آنفورچنیٹ پہلو یہ ہے کہ جو اوبرال ایک میڈیا کمیونٹی ہے انہوں نے بھی سوائے احتجاج کرنے کے یا مضامت کرنے کے کوئی اپنی اصلاح کی طرف کوشش نہیں کی ہم نے کوئی اپنی ہم نے بھی کوئی اپنی کوئی ایسی کوئی باؤنڈریز کو ڈیٹرمن نہیں کیا کہ جو ایک جرنسٹ ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے یا اس کو کس پروسس کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ آوٹ آف باؤنڈری چلا جاتا ہے اور ادھر ہماری کیا پوزیشن ہوگی ہمیں چاہیے تھا بیسے کہ اگر ہم اپنے لیول پر کوئی اپنا کوٹ بنا لیتے تو شاید جو کم از کم میڈیا لیول پر یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اب وہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض قات بلکہ اکثر اوقات حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کا غلط استعمال بھی کرتی ہے ان چیزوں کو اپنی پاور کو ابیوز کرتی ہے پوری دنیا میں جو فیک نیوز کے لاز ہیں وہ بنانے کے رستے میں یا ان پر جو تنقید ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ مقصد جو ہے وہ فیک نیوز کا تدارک نہیں ہے اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ اپنے محالفین جو ہیں ان کو پینلائز کرنا ہے اور پاکستان جو ہے پاکستان کی ریاست یا حکومت اس سے مختلف نہیں ہے موسیقی